مجھے کوئی یاد ہے میں نے وہ گاڑی بھی دیکھی ہے گورنڈ جملی جب ہوئی پھر صدر الدین کی ماں کے ساتھ بیگم اینڈری کیرون کے ساتھ مولا افریقہ آئے اس وقت ہمارے دارہ السلام کی جماعت میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا اسماعیل ہاشمانی ہم نام تھا اوٹا وہ ایک ہی آدمی تھا جس کے پاس ایک موٹر تھی سیکنین موٹر تھی مگر وہ موٹر اتنی اچھی نہیں تھی تو جماعت میں ایک ہندو کو مالدار شخص تھا اس کو کہا کہ تو موٹر دے مولا کو بٹھانے کے لئے تو اس نے موٹر دی لیکن سلطر میں مجھے جب ہی آئے اور سی پلین سے اترے تو موٹر کے لئے دروازہ کھولا تو سب پوچھتے ہیں یہ موٹر اسماعیلی کی ہے پرسیدن نے کہا نہیں خدا بند اسماعیلی کی ہے اسماعیلی کے پاس کوئی موٹر نہیں وہ موٹر ہے مگر آپ کے بیٹھنے کے لئے میں وہاں بیٹھوں گا اسے ہندو کی موٹر میں نہیں بیٹھے صاحب اپنے مورید کی موٹر میں بیٹھے منڈپ میں آکے دوازہ ہی سویا رہ دی ہے صاحب فرمائے انشاءاللہ میں جب دوسری دفعہ آؤں گا یہ بات کبھی کی ہے نائنٹین تھرٹی سیون کی میں جب دوسری دفعہ آؤں گا تو گھروں گھر موٹر ہوگی دوسری دفعہ کب آیا نائنٹین فورٹی فائیو میں وہ گھروں گھر موٹر تھے بنگلے تھے جماعت کو اٹھانے کے لئے اس کی دعائیں ضروری تھی پیسے اکٹھے کیے ساری دنیا میں مشہور کرنے کے لئے اس کے لئے جو محنت کی اس کے بدلے میں جو دوازیس ملی تو گھروں گھر لوگ بالدار بن جائے شماعت کی اکانومک کنڈیشن پوچھے ہوگے اب کیا ہوگا میں موہ نہیں کھولنا چاہتا میں نہیں کھولوگا مگر آپ دیکھو گے انشاءاللہ بہت دون رہی ہیں کچھے مہینے کچھے مہینے باقی ہیں گولنے زبلی کے بعد کیا ہوگا آپ کی آنکھیں ایسی لگ جائیں گے ایسا ہوگا عجیب جمتکار ہوں گے جمتکار کا مطلب اسے جادو منتر بھی بہت جو ہونے والا ہوگا آپ دیکھو گے انشاءاللہ دیکھو گے دیکھو گے آپ کی حال اولاد بھی جتلے گی تو یہ جو جبلیوں تھی امامتی جبلیوں کے پیچھے بھید تھا بھید تھا مذہب کی اشاید پروپکیشن آف اسماعیلی فریت لوگوں کو اسماعیلی بنانے کے لیے نہیں لیکن ان کو پتا لگے کہ دنیا کے اندر اسماعیلی قوم ایک ہے اور دنیا کے اندر امام ہے کس طرح پتا لگے اللہ کہتا ہے اے لوگو ابھی جگہو اس کے اندر یا ایوہ الناسو اے انسانو اس میں ہندو مسلمان کافر مومن سوا گئے قد جکون برہان من ربکو ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک ظاہر پروف وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور ہم نے نیچے اوتارا ہے نورم موینہ ظاہر نور یعنی اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ نیچے میں نے قروف بھیجا ہے وہ قرآن ہے اور نور بھیجا ہے وہ امام ہے اب یہ چیز کہ جو قرآن شریف میں تیرہ سو برس پہلے آگئی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے کام کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے دنیا کو پہلے کہنا چاہیے کہ یہ کون ہے کوئی مولوی کو اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں آل رسول ہوں یہ کہتا ہے جیسے ہی تخت مشین ہوا بیس برس کی عمر میں تو امام نے کہا کہ ہم دی ہولڈر آف دی نور آف امامت اس نے اس بات کا ڈیکلیریشن کیا ہے یہ ڈیکلیریشن ساری دنیا کے لیے اس آیت کے حساب سے ہے کہ اللہ نے جو دنیا کی انڈر قرآن اور نور بھیجا ہے تو اس طرح سے اب یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے حضر امام نے اپنی جماعت کی طرف تھوڑا سا مو فرہ لیا ہے اور باہر دوسری دنیا میں گھوم رہا ہے یہ ساتھ اس کی پلاننگ ہے اور امام کو تنگ مت کرو یہ مولا آکے دیدار دے آکے دیدار دے اپنے دل کی انڈر اس کا دیدار پانے کی کوشش کرو عبادت کرو لیکن امام کو جو کام کرنا ہے اس کو وہ کام کرنے دو وہ غیروں میں جائے گا پھرے گا گھومے گا یونیورسٹیوں میں بنائے گا ہسپتال بنائے گا یونیورسٹیہ بنائے گا ساری دنیا کے اندر وہ اپنی موجودگی اپنی پریزنس کا احساس دینا چاہتا ہے اور وہ دے رہا ہے